بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سورہ مریم کی آیت نمبر پچانوے سے اٹھانوے تک آج پڑھیں گے وَقُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدَ وَقُلُّهُمْ وہ ان تمام کفار میں سے ہر ایک آنے والا ہے آتی آنے والا ہے یوم القیامتِ قیامت کے روز فردہ اکیلہ اکیلہ ان میں سے ہر ایک قیامت کے روز اللہ کے حضور اکیلہ حاضر ہوگا اِنَّ الَّذِينَ بِشَكْ وَلُّوْا آمَنُوا جُو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک آمال کیے سَيَجَعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا تو آن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال لے گا ان کے دلوں کے اندر اپنی محبت کو فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ فَإِنَّمَا قَسْ بِشَكْ يَسَّرْنَهُ ہم آسان کر دیں گے آسان کر دیا ہے ہم نے آپ کے لئے بِلِسَانِكَ آپ کی زبان میں قرآن پاک لِتُو بَشِّرَا تاکہ آپ بشارت دیں لوگوں کو بِحِلْ اس کے ساتھ بِحِلْ مُتَّقِينَ مُتَّقِينَ کو وَتَنْ زِرَا اور تُنْ زِرَا اور تم ڈراؤو بِحِی اس کے ساتھ قومًا لُدَّا اکڑ باز قوم کو جھگڑالو قوم کو جو ہے ان سے ڈراؤو یعنی ایمان والوں کو متقین کو پریزگاروں کو خوشخبری سناؤ اور اس قرآن کے ذریعے جو اکڑ باز قوم ہیں اکڑ قوم ہیں ان کو ڈراؤو وَقَمْ أَحْلَقْنَا قَبْ لَهُمْ مِنْ قَرْنَ اور بہت سی بستیاں ہم نے فنا کر دی ہم نے بستیوں میں سے خالتہ حسو کیا تم کچھ بھی پتا لگا سکتے ہو منہم ان میں سے من احد ان میں سے کوئی بھی او تَسْمَعَوْد یا آپ نے سنا ہے لَهُمْ ان کے بارے میں رِقْضَ کی جزرہ بھی ان کی بھینک یا سرسراہت یا آہت آپ نے ان کی کوئی سنی ہے یعنی کتنی ہی بستییں ہم نے تباہ کر دی ہیں تو ان میں سے کوئی نکلا ہے کوئی اٹھا ہے کوئی ایسی ہے ان کی سرسراہت آپ نے سنی ہے کوئی نہیں ان آیاتِ بیانات میں اس آیتِ قریمہ کا اس میں جو سورہ مریم کی تین آیتیں علیدہ نازل ہوئی ہیں اور باقی سورہی سورت کٹھی نازل ہوئی ہے ایک مرتبہ ایک صحابی تھے حضور نبی اکسیون کی بارگاہ میں آئی عرصہ السلام آج رات کو میری شادی تھی جو رات گزر گئی ہے اس رات کو میری شادی تھی نکاہ تھا تو نبی اکریم علیہ السلام نے فرمائے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر سورہ مریم نازل فرمائی ہے تو اس آیت کے اندر جو ہے یہ جو یہ تین آیتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ نازل فرمائی اور باقی ساری آیت جو ہے ایک رات کے اندر پوری صورت نازل فرمائی اور ان میں کفار کے لئے بتایا گیا ہے یہ کفار ہیں تو جو مجرمین ہوتے ہیں وہ ان کو اکیلہ کے لالہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تنہا تنہا اور جب بندہ اکیلہ ہو تو اس کے دل میں ڈر خوف زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جب بندہ جماعت کی شکل میں ہو تو پھر اتنا ڈر یا خوف نہیں ہوتا تو اسی طرح کفار اور کفار کی جب مشرقین کی جب جانیں نکالی جاتی ہیں ان کے لئے جو فرشتے بھیج جاتے ہیں وہ خوف ناک شکل کے ہوتے ہیں اور بندہ مومن کے پاس جب فرشتے جان نکالنے کے لئے آتے ہیں تو یا منکر نکیر ہوتے ہیں تو وہ انتہائی خوصور شکل کے اندر بندہ مومن کا خیال رکھا ہے اور کافر کے ساتھ سختی کا معاملہ کی ہے کیونکہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے اور جو کافر مشرقین ہوتے ہیں وہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی جب جان نکلتی ہے اس وقت بھی اور جس وقت منکر نکیر آتے ہیں قبر کے اندر اس وقت بھی یعنی کافر اور مشرقین کے لئے وہ بھیانک شکل کے اندر خوفناک شکل کے اندر آتے ہیں اگر بندہ ان کو اپنی زندگی میں دیکھ لینا تو بندہ اس کے خوف سے ڈر کے مر جائے یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر ان کی بندہ مومن کی جان نرمی سے نکالی جاتی ہے اور بندہ کافر کی جب روح قبض کی جاتی تو بڑی سختی کے ساتھ کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکل وہ لوگ جو ایمان لائے وعمل اس صالح اور تنیک عمل کیے جہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ ہوا ہے سات عمل صالح کا ذکر ہوا ہے کیونکہ ایمان کے بعد ایمان ایک بنیاد ہے ایک بیسہ قیرور سے اور اس کے اوپر جو ہم نے امارت کھڑی کرنی ہے وہ نیک عمل کی کرنی ہے تو نیک عمل جب تک عمل کے ساتھ نہیں ہوں گے ایمان کے ساتھ اس وقت تک کامل انسان نہیں بنتا ایمان کی تکمیل اچھے عمل کے ساتھ ہی ہوتی ہے جب اچھے عمل ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا جب رحمان کی محبت آئے گی اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے پھر ہم سے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابق رضی اللہ وان وردوان کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یعنی اللہ تعالیٰ پہلے اپنی محبت دیتا ہے اللہ خود محبت کرتا ہے بندے سے تو پھر بندے کے دل میں محبت ڈالتا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا باری طلعہ کا اپنی محبت کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما اس سے پہلے کہ سمجھو کہ اللہ ہم سے محبت کر رہے جس وقت اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو بندے کو یہ پھر تفیق ہوتی ہے کہ بھی انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیتا ہوں اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے لئے فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو آپ کے لئے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ بشارتیں خوشخبری سنائیں متقین کو لئے اب جب بشارت کی بات تھی جب اچھی بات تھی کہا یہ ایمان والوں کے لئے اور ساتھ فرمائے اور آپ اس سے ڈرائیں کس کو اکڑ باز قوم کو ان کو ڈرائیں ان کو بتائیں کہ ایسا عذاب آنے والا ہے اکیامت آنے والی ہے صاحب کتاب آنے والا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ڈرائیں تو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھا معاملہ رکھا ہے وَقَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ كَرْنَ اور فرمائے کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان کی تختی پوری بستیوں کو اٹھا کے رکھ دیا اور ان کے نشانات جو خندرات ملتے ہیں اس سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان قوموں کے ساتھ کیسا کیسے اللہ نے عذاب فرمائے اور نبی اکریم علیہ السلام ایک ایسی بستی سے گزر رہے تھے تو جہاں عذاب ہوا آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ یعنی کہ یہاں اللہ تعالی کا غذب نازل ہوا ہے یہ وہ بستی ہیں جن پر اللہ تعالی کا غذب نازل ہوا تو لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ تو گویا کہ وہاں پہ ٹھہرنے کا بھی حکم نہیں ہے آہستہ چلنے کا بھی حکم نہیں ہے ماں سے جلدی جلدی گزرنے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ بستی ہیں جہاں پر اللہ تعالی کا غذب نازل ہوا ہے اور اللہ تعالی فرمائے کہ حال تو حسو یا تم نے آپ تک کبھی محسوس کیا ہے منہمون میں سے من آہدن کو یہ ایک بھی او تسناو یا سناہے لہم ان کو ریکزہ ریکزہ کہتے ہیں ان کی بھینک بھی آپ نے کبھی سنی کبھی ان کی سرسراہت بھی آپ نے سنی ہے یعنی کہ جو چلے گئے جو تباہ ہو گئے جن پر اللہ کا عذاب آ گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکے تو انسان کے لیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کے لیے وقت بڑا تھوڑا ہے یہ زندگی دنیا والی تھوڑی سی زندگی ہے اور آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے بہت تھوڑی سی زندگی ہے اللہ تعالی نے اس زندگی کے لیے فرمائے کہ بس اس کو مجھے اور میرے پیابر محبوب کو راضی کر کے آجو پھر جنت تمہارا انتظار کرے گی اللہ تعالی سے دعائے کہ اللہ میں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْهِ نَيْلَلُوَ